بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے ساگ کی ریسیپی اور یہ میں نے لسن دھنیا اور کار کر رکھ دیئے ٹماتر وغیرہ اور یہ جو ہے لسن وہ جو ہری لسن ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نکال رہا ہوں اس میں سے جو سفید لسن ہے وہ ہم ڈالیں گے یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھ لیں یہ تھوڑی اس میں سے نکال کر اور یہ میں نے چوب کر دی ہے اب میں نے اس میں پہلے سے ہی یہ ڈال دیا ہے اوائل اب ہم رکھیں گے اس کو اسٹف پر اور یہ جیسے ہی گرم ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہم ساری ڈال لیں گے مجھے لگ رہا ہے یہ تھوڑا گرم ہو چکے تو اب ہم یہ ساری ڈال لیں گے یہ دیکھیں آپ اور یہ ہمارتہ دین ہے جو ڈال لیں گے یہ سوڑے ہموں گے ڈال لیں گے ہویا ہے یہی بہت ہی اچھی جب اڈ درستہ کی کوشبہ نہیں لے گی بہت ہی اچھی خوشبو نکل رہی ہے اس پہ ہم یہ ڈالیں گے تو جناب اب اس پین ڈالیں گے ثابت گرہ مسالہ یہ ہے بڑی لائچی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس پین ڈال دیوں یہ تھوڑا تیس پہ ٹھیک ہے اب یہ جیسے ہی گولڈن تھوڑا ہونے لگے گا یہ جیسے ہی کچھو نکلے گا تو پھر ہم ڈالیں گے یہ اب دے دیکھیں یہ ایسے ہوگیا یہ جیسے ہی ڈالیں گے اس میں یہ بھی ڈالیں گے یعنی پھر گرم مسالہ یہ جیسے ہی ٹماٹا اپنا اوائل نکالے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ہلکا ہلکا میں دھونتی جا رہی ہوں اس میں سے اوائل نکالے گا اور اس میں اب ہم ڈالیں گے لال میرچ تھوڑی دھنیا پاوڈر تھوڑی سی حلدی اور ہسپے ذائقہ نمک نمک مجھے ہاتھ سے ڈالنا پسند ہے اس طرح چلیں ہاتھ سے ڈالیں گے اب یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹک بن جائے گا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ٹماٹر جیسے ہی بھونتے ہیں وہ اوپر آتا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بھی اور گھمانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹماٹر تھوڑا دو ٹیکنڈ کے لیے اس کو دے دیں گے ڈھکن اور پھر ہم اپنا کچھن کو سمیٹ دے جائیں گے جب تک یہ دیکھیں یہ سمیٹ لیا مجھے ایسے ہاتھ سے ڈالنے کی مسائلہ جو ہیں ہاتھ سے ڈالنے کا مطلب شوک ہے یہ چلا گیا ایدھر یہ بھی چلا گیا ایدھر اور یہ بھی چلا گیا اپنے جگہ اب یہ ہو گیا اپنے چائے بن گئے اچھا ہو جی جناب یہ دیکھیں یہ میں نے ساک جو ہے پینے سے ساک اور اس میں ہی پالک بھی شامل کر دیئے ہم جو سندھی بنا دیں لوگ ساک اور پالک شامل کر دیں دونوں مکس کر کے یہ میں نے کٹ کر اوبال دیئے اور اس کو تھوڑا آپ گرائنڈر میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو تھوڑا کوٹ لیا ہے تو اکثر میں گرائنڈ ہی کرتی ہوں انشاءاللہ نیکس ریسی پی میں آپ کو گرائنڈ کر کے بھی دکھائیں گے لیکن یہ بھی نے تھوڑا ثابت ثابت چھوڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سالکا سے ثابت لگ رہا ہے لیکن بہت ہی تیسٹی بنے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اور اس کے بعد ہم اس کا بھی استعمال کریں گے ہری دھنیا ہری میرچ اور ہری جو لسن ہوتی ہے وہ تو ہم دیکھیں اب اس کو ہم دیکھیں ہم دیکھیں یہ تماتروں نے اتنا اوائل چھو گئے اور مسئلہ سے پس پلاس تماتروں کا پیسٹ بن گئے ہیں جو بہت ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اپنا گرین کیا ہوا ساک پانی پانے 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 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ڈالتی جا رہے ہیں اب بچہ ہے جو بچہ ہے وہ بھی ڈال دینا ہے اب تھوڑا سے نیچے سے تھوڑا بڑھائیں گے اور اب اس کو گھماتے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اب پانچ منٹ کے لیے اس کو بھونیں گے تو جی اب ہو گئے ہیں پانچ منٹ اور پانچ منٹ میں سے ہم گئے ہیں پانچ منٹ کچھ ایسا ہم گئے ہم گئے ہم گئے کچھ 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 پاتر میں ٹار لینا ہے ہمیں اور پھر ہم اس کو اٹھائیں پھر اٹھائیں پھر اٹھائیں پھر اٹھائیں ہمیں تو بہت پسند ہے اس لئے میں بھر بھر کر ڈال رہی ہوں جس کو پسند ہے ڈال دیں بہت اچھی خوشپو نکل آئے گی اور تھوڑی سی یہ مطلب ہری لسل بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آتی ہے اس سے اچھی ٹیسٹ آتی ہے اب اس کو گھمالیں اس کے بعد ہم کیا دیں گے رائی اس کے اوپر اسے ڈال کے اوپر دیتے ہیں میں سوڑی سوڑی بناتے ہوئے بھی تڑکہ لگاتی ہوں آپ تڑکہ کہتے ہیں ہم سندھی جو ہے رائی کہتے ہیں جو جو سندھی ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیا کہا ہے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اور تھوڑی دھر میں ڈال گئے اور تھوڑا میرا فرسٹ فلوگ ہے تو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے انشاءاللہ اس کے آئے تر سب کچھ سیٹنگ ہو جائے گی آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اب تھوڑا پانچ منٹ کے بھی اس کو بھگ کر لے گی اور ہم ادھر رائی کی تیاری کریں گے یہ اٹھا لیں گے یہ یہاں پر رکھ لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور میں نے اس کی اب حلیل کی آنچ کر دی ہے ملکل آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ کے لیے بہت خوشبو نکلے گی اچھا تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تڑکے کے لیے تیار کر دیئے یہ ہری میرچ یہ لونگی میرچ چارہ در اور یہ لسن کے تین جویں اور یہ تھوڑا سا ہم جیراتے لیں گے ٹڑکے کے لیے تو اب ہمارا پیل شاید سے ہو گئے ہے یہ گرم ہم جو کچھ سکتے ہیں بہت اچھی خوشبو جی بنایا ہے ساکھ کی تو ہم پیلے ڈالیں گے یہ اس کے بعد داریں یہ ٹھیک پیل کی آنچ کر دیئے ہم جلکل آپ جیک سکتے ہیں دو میرچ بہت خوشبو نکلے گی اچھا تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مینی تڑکے کے لیے تیار کر دیئے یہ ہری میرچ یہ لونگی میرچ چارہ در اور یہ لسم کے تین جویں اور یہ تھوڑا سا ہم جیراتے لیں گے ٹڑکے کے لیے تو اب ہمارا پیل شاید سے ہو گئے ہے یہ گرم جیک سکتے ہیں بہت اچھی خوشبو نے بنایا ہے ساکھ کی تو ہم پہلے ڈالیں گے یہ اس کے بعد داروں میں یہ ٹھیک جیرہ تھوڑا سا تین چار چٹکیاں اور پھر ڈالیں گے یہ ہری میرچ ٹھیک ٹھیک اب یہ تڑکہ دیئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تڑکہ یہ ہے قسم کا اور یہاں سے ہمارے سا ملکل تیار دوسرے زبردست قسم کا تڑکہ وہ لگنے والا ہے انشاءاللہ اگر وجل اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے تڑکہ ریڈی ہے اور یہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم نے لگا لیا اب در سے گرہ ڈقی 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 تو آپ جناب دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ساگ ریڈیو گئے اور انشاءاللہ پھر نیکس بیلیو کے ساتھ ہم کچھ اور آپ کو بتائیں گے یہ میرے بچے دکھائیں گے تو پھر سب کچھ پتا جل جائے گا کہ کیسے پلیز آپ بنائیں بھی خود بھی بنائیں اور کمیٹ میں لائک اور شیئر ضرور کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر دوبارہ نیکس بیلیو بھی ساتھ ملیں گے اللہ حافظ جی تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ہمارا ہو گئے تقریبا تیار میں نے پانچ منٹ کے لیے اسے دم پر رکھ دیا تھا ہرکی آنچ پر جناب اب اس میں لاس دینے کا ٹائم آ گیا ہے اور لاس دینے کے لیے ہم چار چمچ لیں گے دہی تو میں نے دہی نکال لی ہے چار چمچ اور اس میں دو چمچ ڈالیں گے آٹا اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے جیسے ہی مکس کر دیا اچھے طریقے سے جیسے گھٹھیاں نہ بن پائیں کیونکہ گھٹھیاں بنیں گی تو پھر آٹا آدھا کچھا آدھا پکا جیسے ہی اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے بلکل مکس 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 جو مکسر ہم نے بنایا ہے وہ اس میں ڈال لینا ہے کمپلیٹ ڈال لیا اب اس کو ہم کریں گے اچھی طرح سے مکس اب اس کو اچھے طرح سے چمچ ہلاتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ ساکھ کا رنگ نکل آئے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے مکس ہو گئے جی تو یہ اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جیسے جیسے آٹا پکتا جا رہا ہے بہت ہی اچھی اچھی خوشبو نکل رہی ہے اور اب تھوڑا آنچ کو فل کر لینا ہے تھوڑا بڑھا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا بڑھا لیا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے دیکھ لیں ٹھیک ہے اب یہ پکتا جا رہا ہے اب اس کو دو منٹ کے لیے صرف ڈھک دینا ہے تو جناب اب رائی کے لیے بردن لے لیا ہے میں نے اور اس میں ڈال دیں گے اوائل اوائل اوکے اور پھر ہم اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اچھے خوشبو نکل رہی ہے اوکے پھر اب یہ ڈال دیں گے ہمیں تو بہت پسند ہے اس لیے میں بھر بھر کے ڈال رہی ہوں جس کو پسند ہیں ڈال دیں بہت اچھی خوشبو نکل آئے گی اور تھوڑی سی یہ مطلب ہری لسل رکھیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آتی ہے اس سے اچھی ٹیسٹ آتی ہے اب اس کو گھمالیں اس کے بعد ہم کیا دیں گے رائی اس کے اوپر اسے ڈال کے اوپر دیتے ہیں میں سبجی بناتے ہوئے بھی تڑکہ لگاتی ہوں آپ تڑکہ کہتے ہیں ہم ستنی جو ہے رائی کہتے ہیں جو جو سندھی ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیا کہا ہے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اور تھوڑی دھرنی اڈال دیں گے اور تھوڑا میرا فرسٹ فلوگ ہے تو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے انشاءاللہ ایسا ہے تر سب کچھ سیٹنگ ہو جائے گی آپ دے سکتے ہیں تھوڑا پانچ منٹ کے بھی اس کو دھا کرنا بھی اور ہم ادھر رائی کی تیاری کریں گے یہ اٹھا لیں گے یہ یہاں پر رکھ لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور میں نے اس کی اب حلیل کی آنچ کر دی ہے ہم نے ایک ایک سکتے ہیں دو منٹ پر بہت خوشبو نکلے گی اچھا تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تڑکے کے لئے تیار کر دیئے یہ ہری میرچ یہ لونگی میرچ چار عدد اور یہ لسم یہ تین جویں اور یہ تھوڑا سا ہم جیراتے لیں گے تڑکے کے لئے تو اب ہمارا تیر شاید سے ہو گئی ہے یہ گرم دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو نے بنا ہے ساکھ کی تو ہم پیلے ڈالیں گے یہ اس کے بعد دارمی یہ ٹھیک 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 جیرات جیرات تھوڑے سا تین چار چٹکیاں اور پھر ڈالیں گے یہ ہری میرچ ٹھیک اب یہ تڑکا دے گے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تڑکا یہ کسیم کا اور یہاں سے ہمارا سا ہمارے سا تیار جب بردست کسیم کا تڑکا لگنے والا ہے انشاءاللہ اگر جل اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے تڑکا ریڈی ہے اور یہ ہمیں اٹھا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم نے لگا لیا آپ دیکھ سے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ جناب دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ساگ ریڈی ہو گئے تو جی بہت ہی اچھی خوشبو نکلی ہے اور بلکل ریڈی ہو چکا ہے ساگ ٹھیک ہے تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی اچھا بنے گا آپ لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا سبسکرائب بھی کر لیں چینل کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اللہ حافظ دعا میں یاد کیجئے گا